اروج آفتاب اس پر اروج آفتاب نے انسٹرگرام پر پوسٹ کی کہ گریمی کی فاتح پہلی پاکستانی خاتون اروج آفتاب انہوں نے کہا کہ میوزک کی دنیا کا یہ عالی ترین ایوارڈ جیت کر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب اروج آفتاب کو گریمی ایوارڈز کے لیے نومینیٹ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی وہ پہلی پاکستانی سنگر ہونے کا عزاز پا گئی تھی جسے گریمی کی دو کیٹیگریز کے لیے نامزد کیا گیا ہو انہیں بیسٹ گلوبر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ بیسٹ نیو آرٹسٹ کی کیٹیگری میں بھی نامزد کیا گیا تھا ویسے محبت وہی گانہ ہے جو سابق امریکی صدر براک اوباما کو بہت پسند ہے انہوں نے ایک بار اپنی میوزک پلیلسٹ شیئر کی تھی جس میں یہ گانہ موجود تھا محبت سب کانٹیننٹ کے عظیم شاعر حفیظ حشیار پوری کی غزل ہے جس کے بول ہیں محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے گریمی ایوارڈ پانے کے بعد اروج نے محبت کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ گانہ ہر اس چیز کے بارے میں بنایا ہے جس نے انہیں توڑا اور پھر اکٹھا کیا انہوں نے اس گیت کو سننے اور پسند کرنے والوں کا شکریہ آدھا کیا اروج کی اس کامیابی پر سیلیبرٹیز اور ان کے فینز انہیں دھڑا دھڑ مبارک بات کے میسیجز کر رہے ہیں بختاور بھٹو زرداری نے انہیں مبارک بات کا ٹوئٹ کیا اور لکھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے شیری مزاری نے ٹوئٹ میں انہیں مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اروج کا سٹائل اور آواز بہت پسند ہے ماہرہ نے ٹوٹر اور انسٹرگرام پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم سب کو آپ پر فخر ہے اسی طرح شائن کرتی رہی ہے اشنا شاہ نے بھی اپنے مخصوص سٹائل میں اروج کو ان کی کامیابی پر مبارک بات دی ادران صدیقی نے ٹوئٹ کیا کہ یہ انڈسٹری کے لیے کیا شاندار خبر ہے اروج آفتاب نے خود کو ثابت کیا ہے پوری دنیا ہمارے ملک کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کر رہی ہے بہت بہت مبارک ہو یہ تمام پاکستانیوں کے لیے فخر کا لمحہ ہے حدیقہ کیانی نے ٹوئٹ کیا کہ اس افرہ تفریقی دنیا میں اس اچھی خبر پر بہت بہت خوش ہوں اروج نے اپنا پہلا گرامی جیتا ہے مجھے اس پر فخر ہے انہوں نے اروج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کا سر ایسے ہی فخر سے بلند کیے رکھو روحیل حیات نے اروج کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ more power to you خیر اروج آفتاب کی عمر 37 سال ہے اور ان کا تعلق ہے نیو جارک کے علاقے بروکلنز ہے ان کے پیرنٹس پاکستانی ہیں جبکہ اروج سعودی عرب میں پیدا ہوئی ہے اروج اپنے گیتوں میں ایسٹن میوزک, لوگ اور جیز کا فیوجن کرتی ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے